اسلام علیکم دوستو آئی کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو جنہوں نے ابھی ابھی اپنی نائی الیکٹریشن کی دکان بنائی ہے یا پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مطلب اوزار جو ہیں وہ مارکیٹ سے لے ہیں مولدان کی یا لاہور کی کسی بھی مارکیٹ سے جو ہے ہم ہول سیل میں اپنے اوزار لے کر رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کون کون سے اوزار لینے چاہیے مطلب موٹروں کے فٹنگ کے لیے یا ویرنگ کے لیے یا کسی اور کام بجلی کا جو بھی کام ہوتا ہے پنکے وغیرہ بنانا موٹریں بنانا مطلب اس میں یہ ہی آ جاتا ہے وہ بلب بنانا دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ wyDaV میں آپ کو اوزار معلومت میں اپنے اوزار آج چاہے میں نے کہا دوستوں کو یہ بھی hu profess تبہ میرے پاس کون کون سے اوزار ہیں ہیں میں ان اوزاروں سے کام کرتا ہوں تو آپ اس طرح کی انسلیٹ easily einzige اوزار لینے تو پروض ستاور ہوں کہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے اوزار لینے چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے کرنا ہے آپ نے ایک ہتھوڑی اس طرح کی لے لینی ہے تاکہ آپ کو ڈک پٹی جو ہے ویرنگ میں اس کے لئے یہ کام آ جائے گی تاکہ وہ ڈک پٹی جو ٹوٹے اس کا یہ جو باریک سیرہ یہ آپ کو بہت کام دے گا اور اس کے بعد آپ نے دوسری جو ہتھوڑی لینی ہے وہ آپ نے اس طرح سے لے لینی ہے تاکہ آپ کو جو بھی دیوار میں آپ نے کیل وغیرہ لگانے ہے تو اس کے لئے آپ نے اس طرح سے یہ چھینی ہتھوڑا لے لینی ہے تاکہ آپ کہیں جھری وغیرہ کا کام کہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ آسانی ہوگی اس طرح آپ نے یہ تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا کم وزنی لینا ہے یہ آپ کے پاس بڑا ہے یہ آپ نے تھوڑا چھوٹا لینا ہے چھوٹا جو ہوگا وہ آپ کے دوسرے کاموں میں بھی کام آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ دوستوں نے ایک کعویہ لینا ہے میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بڑا کعویہ جو اس طرح 40 وارڈ پر ورک کرتا ہے تو میں نے اس کے لئے یہ ایک اس کا کائب لوہ کا بنوایا ہے تاکہ میں اس کو اپنے لکڑی کے ٹیبل پر یا کسی بھی جگہ پر آسانی سرہ کر کام کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ دوستوں نے اس طرح کے نوز پلاس لے لینے ہیں پلاس لے لینے ہیں یہ میرے پاس دو تین نوز پلاس آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹے بڑے جو مطلب پیچکاس ہوتے ہیں چار مو والا ایک مو والا وہ آپ نے مطلب مختلف سائد میں لے لینے ہیں کچھ بڑے لینے ہیں کچھ چھوٹے لینے ہیں تاکہ آپ کا آسانی سرہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ والا پیچکاس ہے اور اس سے بڑا میں آپ کو یہ دکھا دوں میرے پاس ایک یہ پڑا ہے یہ بھی اس سے بھی ہیوی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کوریج کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک میرے پاس ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دوستوں کو یہ ہے میرے پاس مطلب ایک یہ پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس مطلب مختلف سائز میں ہے آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو ہیں نا تین و مختلف سائز میں پڑے ہیں اس سے نیچے پھر ٹ немٹ آجاتے ہیں اور بھی اس سے تھوڑے سے بڑے آجاتے ہیں اس طرح آپ نے مطلب 3-4 quite میں پیچ کاس اور اپنے لے لنے مطلب ایک مو والے اور چار مو والے مختلف سائز میں تاکہ جو آپ کے نسکرو وغیرہ کھولنے میں آپ کو کسی قسم کی دکت نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے کچھ ٹیسٹر لے 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 ہیں کچھ یہ ٹارچ وغیرہ کو کھولنے کے لیے یہ چھوٹے پیچکس لے 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 ہیں جو مطلب آپ کو بیٹری یا ٹارچ وغیرہ کھولنے میں آسانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہی مطلب جو پیچکس وغیرہ سارے لے لے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنگ پڑا ہے مطلب یہ جو ہمارے پاس سسٹم دیکھ سکتے ہیں یہ جو گزٹ پین پڑی ہے تو یہ جب ہم بیرنگ وغیرہ کی پلیٹ کو اور اس کے اوپر رکھ کر تھوڑی سے تھوڑی سے چوٹ دیتے ہیں تو یہ کام تاب باتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ برش وغیرہ پڑھنے ہیں جو ٹانکوں وغیرہ کو ساف کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کے پاس کینچی ہونی چاہیے یہ آپ کے پاس جو گھوٹیاں ہیں یہ ہونیاں چاہیے چھوٹی مطلب یہ چھ سات آٹھ نمبر میں میرے پاس ان کا پھر یہ کھولنے کے لئے ڈرائیور بھی ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹیکہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بیٹری کو رپیئر کر پائیں مطلب جو آپ کی موٹر سیکلوں وغیرہ میں یہ چھوٹی یا بڑی جو بھی آپ رپیئر کرنا چاہیے کر سکتے ہیں مطلب اس میں الیکٹرولائٹ جو ڈالنا ہوتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ رینگ مال جو ختم ہوا پڑا ہے بس نہ پوچھیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریتی ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوسری چھوٹی ریتیاں بھی ملتی ہیں مطلب وہ باریک سی ہوتی ہیں مطلب وہ اس طریقے پوائنٹ وغیرہ اندر سے حصاف کر دیتے ہیں تو میں نے یہ بڑی خرید لیا تو اس کے علاوہ آپ دوستوں کے پاس یہ جو ٹوزر ہے یہ بھی لازمی ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں روینڈنگ کے اوزار پر یہ آپ نے دستی بنوانے ہوتے ہیں مطلب یہ چار سوٹر کا یا پانچ سوٹر کا آپ مطلب راڈ ہے اس کا بنوانے ہیں یہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں چھنی پڑی ہے یہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ چھوٹے بڑے ایکسل پڑے ہیں جو مطلب میں سٹیٹر کو کھولنے کے لئے مطلب سیلنگ فین کے جو سٹیٹر ہوتے ہیں ان کے کھولنے کے لئے استعمال کرتا ہوں یا کسی بھی موٹر کے سٹیٹر کو مطلب پیڈیسٹل فین کے آپ سمجھ لیں سٹیٹر کو باہر نکالنے کے لئے میں پھر ایکسل کا یوز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے پاس ایک پولر پڑا ہے یہ پولر جو ہے یہ بیرنگ نکالنے کے کام آتا ہے مطلب سیلنگ فین کا جو سٹیٹر ہوتا ہے اس کا جو بیرنگ ہوتا ہے وہ نکالنے کے لئے اور اس سنگل پولر کی مطلب سے ہم جو ہے وہ سیلنگ فین کی پلیٹ کھولتے ہیں آپ نے اس طرح کا سائز بنوا لینا ہے مطلب اپنے کھرا دیا سے جو آپ کے نزدیک ترین کھرا دیا ہوگا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اس سائز کا مجھے جو نٹ بنا کے دے دیں آپ نے اس طرح کی ایک مطلب اس کو ایکسل دینی ہے یا اس کو بتا دینا ہے کہ مجھے اس طرح کا آپ تیار کر کے دیں تو مجھے یہ بزار سے مل گیا اگر آپ کو نہ ملے تو آپ دستی تیار کروا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ دوستوں نے اور بھی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے جو ایکسل ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اس ٹیم تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے نا میرے پاس اس ٹیم یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا کاویا بھی ہے یہ تیس وارٹ پر کام کرتا ہے یہ چھوٹے ٹنگیں وغیرہ جب وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے میں چھوٹا یوز کر لیتا ہوں تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا جو مطلب ختم ہوئی پڑی ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسٹ وغیرہ بھی آپ نے رکھ لے کھول کے دکھا دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آدھی اس میں لگ گئی آدھی اس میں لگ گئی یہ آپ کے پاس پیسٹ ہونا چاہی بروزہ ہونا چاہی یہ مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ غزٹ پینو چاہی نیچے یہ اس کا سراغ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ ہے اس کا سراغ تھوڑا کام ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ جو یہ موڈ سیکل میں ہوتا ہے کاملی ہونڈا موڈ سیکل نہیں ہوتی اس میں ہوتا ہے میں نے وہ ہی نکالا ہے یہ لیا نہیں ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ آری بلیڈ پڑے ہیں ہمارے پاس میرے پاس آری بھی ہے یہ آری کے بلیڈ ہیں چھوٹی کینچی ہے بڑی کینچی بھی ہے وہ دکھائی نہیں دیا آپ کو میں دوبارہ دکھاؤں گا آپ کو یہ والی کینچی ہے یہ والی تاریں کاٹتا ہوں جب روینڈنگ درتا ہوں تو اس کے بعد یہ چوہے جو پلاس ہیں یہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے یہ والے پلاس بھی آپ اگر مل جائیں تو لے لیں آپ کے کام آئیں تو لے لیں نہ لیں تو ان کا اتنا نقصان نہیں ہے نہ لینے پہ بھی تو یہ والا لے لیں یہ ملے گا آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو ملے گا موبائلوں والوں سے ان کو کہنا کہ جو پی سی بی کو صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کیا اس کو بولتے ہیں یار اس کا یہ دیکھیں کیسا سینٹ جیسا انہوں نے سراخ بنایا ہوئے 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 ہو تیری خیار ہوئے اس طرح کا آپ نے لے یہ آپ اس میں پٹرول وغیرہ ڈال لیں بیرنگ وغیرہ وہ دو میٹر ہے یہ ایک میٹر ہے یہ ایک میٹر ہے یہ ڈیجیٹل ہے بھیرا وہ یہ ڈیجیٹل میٹر ہے یہ میرے کو انالوگ ہے یہ کوئی سوئی علامیٹر بیا دن تسا ہاں بڑا یار یہ دیکھ یہ سوئی علامیٹر ہے ہم بڑا کمال دا میٹر ہے ہوئے تو آن تھی آپ ہیں بڑا تو حرام دیں بند تھی اس کے بعد آپ دوستوں کے پاس یہ فرمے ہونے چاہیے رویننگ کے لئے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ٹی راڈ ہونا چاہیے یہ گوٹیاں وغیرہ ہیں 1820 نمبر موٹر کے جو امپیلر ہوتا ہے اس کو کھولنے کے لئے استعمال کرتا ہوں میں ہاں جی بتا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے لئے اور بھی کچھ گوٹیاں اس کا راڈ بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیمپ رینچ بھی ہے دوسرا رینچ بھی ہے گریپ لائر بھی ہے تو آپ دوستوں نے اس طرح سے ادھار لینے ہوتے ہیں ہاں پتہ لگ جائے گا آپ جب لیں گے پھر ہاں میں بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس چابیاں بھی ہونی چاہیے یہ والے بھی ہونے چاہیے یہ بھی میں موٹر جو پانی والی نہیں ہوتی اس کو کھولنے کے لئے اس کا امپیلر کھولنے کے لئے استعمال کرتا ہوں ہاں جی اس کے علاوہ آپ دوستوں کے پاس یہ والا یہ والا ملپا لازمی ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے آپ کے لئے خاص رکھا ہے اس کی سوڑی سی آپ کو تو یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس بہت سارے نٹ پیج پڑے ہیں مطلب اس میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت سارے پڑے ہیں میرے پاس اس ٹائم تو آپ نے اس طرح کا ایک ڈبا بنا لینا جس میں اپنے فالتو جو ہے اسکرو وغیرہ ڈال دینا تاکہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اسکرو گھوم ہو جاتا تو اب آپ اس سے نکال کر کام چلا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلیڈ میرے پاس لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی چیز کو کھولنے کے لئے کام آئے گی ہنجی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آسان لفظوں میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مجھے یاد اب نہیں آرہا یہ جو چیزیں کھولنے کسنے وغیرہ کے کام آتی ہیں اگر آپ کا پلاس سے یا گریپ پلائر سے کسی بھی چیز کھول سکتے ہیں یہ میرے پاس روینڈنگ مشین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڈیسٹل کا فرما لگا ہوا اس وقت تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک بلور پڑا ہے آپ نے یہ بلور اگر کام آیا تو اگر آپ نے ٹی وی وغیرہ یا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ نے ٹی وی یا پی سی کو صاف کرنا تو یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ایک ڈریل میشین لے لینے میرے پاس یہ بوساج کے آپ دیکھ رہے ہیں ڈریل میشین ہے بڑی اچھ میں نے چار ہزار میں پرچیز کی تھی آپ بھی اپنے علاقے میں جو بھی آپ کو اچھی ملے گرانٹی میں ملے آپ نے وہ ہی لینی ہے یہ میں نے چار ہزار میں لیا ہے ہیلٹی میں ہے بڑی زبردست ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی اپنے اوزار بتانے تھے اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا اگر آپ کو کچھ اس میں سیکھنے کو ملے تو آپ نے جس لائک کرنا مجھے بتانا اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور اوزار کے بارے میں معلومات نہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہی اوزار جو ہیں سامنے پڑے تھے میں نے نکال کے آپ دکھائے اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی اوزار پڑے ہیں جو اس وقت میں مطلب آگے پیچھے پڑے دکھا نہیں سکتا تو نیکس ویڈیو میں جب ہم کام کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیا کریں اوزار کون کون سے سنبھال ہوتے ہیں اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند تو لائک کر دیں اگر چینل پر نہ ہوں تو چینل کو سبکرائب کر لیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیر بائی